ہندوستان نے مسلمانوں نے تقریباً 850 سال حکومت کی جب اس دور حکومت میں مسلمانوں کی تعداد صرف اور صرف 3% تھی لیکن اب کے اس موجودہ حال میں کہیں مسلمان 25 فیصد ہیں یعنی کہ 25% ہیں کہیں 30% ہیں کہیں 35% ہیں مگر اس دور میں مسلمانوں کی اتنی زیادہ تعداد رہنے کے باوجود بھی مسلمان کہیں نہ کہیں بیک وارڈ ہوتے جا رہا ہے چاہے وہ سیاست ہو چاہے وہ تعلیم رہو چاہے وہ تجارت رہو تجارت یعنی کہ بزنس کوئی بھی چیز لے لیجی آپ اس میں مسلمان فی الحال کی حالت میں مسلمان بلکل پیچھے ہیں اسی کے بھی چلتے بینگلورو میں ایک میٹنگ لی گئی جس میں کراٹا کے جو پریسیڈنٹ ہیں شیخ فیاض الدین نے اپنی تخریر میں کافی سارے باتیں انہوں نے کی شائرانہ انداز میں سمجھانے کی کوشش کی کافی سارے اردو اسدسہ کی لوگ وہاں پر موجود تھے تو فیاض الدین نے کافی اچھی باتیں وہاں پر کی انہوں نے بتایا اور انہوں نے یہ کہا کہ جب ساڑھے آٹھ سو سال ہم لوگوں نے حکومت کی تو وہ وقت ہم جب حکومت ختم ہونے کی یعنی کہ حکومت کا دور جب ختم ہو رہا تھا ساڑھے آٹھ سو سال جب مکمل ہو رہے تھے تو وہ وقت ہماری مقدار تین پرسنٹ سے لے کر چھے پرسنٹ ہو گئی تھی مگر آج اس سے بھی زیادہ پرسنٹیج ہے یعنی کہ کہیں سترہ پرسنٹ کبھی کہیں پچیس کہیں تیس پھر بھی ہم لوگ کچھ نہیں کر پا رہے ہیں ایسا کیوں انہوں نے سوال کیا اور ساتھ ساتھ انہوں نے اپنے تخریر میں یہ بھی کہا کہ یہ اس لیے ہو رہا ہے کہ ہم لوگوں میں آپسی میل ملاب نہیں ہے آپسی رنجشیں زیادہ ہیں اور اسی لیے ہم اللہ سے دور بھی ہو رہے ہیں کہیں نہ کہیں انہوں نے اس چیز کو پوائنٹ آف یو کرتے ہوئے بتایا ہے یہ پروگرام بینگلور کے علامین کالیج کے سمینر ہال میں کیا گیا اور یہ پروگرام چھے اگسٹ اتوار کی دن رکھا گیا تھا اس پروگرام میں کرناٹا کا راجہ اردو ٹیچر اسوسیشن کا افتتابی ہوا اور اس اسوسیشن میں نئی ٹیم منخید ہو یعنی کہ نئی ٹیم بنا دی گئی ہے اس نئی اسوسیشن میں نئے پریسیڈنٹ نئے وائس پریسیڈنٹ کافی سارے انہوں نے تبدیلیں کی ہیں اور اس میں جن لوگوں نے بھی چارج لیا ہے اور لوگوں نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے یہ کہا کہ اردو میں جس طرح سے جو ڈیولپمنٹ آنا ہے جسے اردو سکولز ہیں ہمارے اردو مدر سے ہیں ان میں جو بھی چینجز ہیں اگر کچھ بھی چینجز اگر نہیں بھی ہو رہے ہیں تو موجودہ حالات ہیں یعنی کہ موجودہ گورنمنٹ سے ہم اس کی مانگ کریں گے اور اسے عمل میں لائیں گے اور بھی کافی سارے باتیں اس پروگرام میں ہوئی ہیں اور بھی کافی سارے جتنے بھی پریسیڈنٹ وائس پریسیڈنٹ جنہوں نے بھی انچارج لیا ہے جو بھی چیز کا وہ لوگوں نے میڈیا سے بات کی ہے اور بتایا ہے کہ ہم لوگ اس بار پیچھے نہیں رہیں گے ہم کہیں نہ کہیں دنیا کے ساتھ خدم بڑھاتے ہوئے آگے بڑھنے ہی کوشش کریں بس ہم آپ لوگوں سے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ آپ لوگ اس بات پر ذرا غور و فگر کریں اور جتنا زیادہ ہو سکے اپنی یہ بیک ورڈنس کو نکال کر ہم آگے بڑھنے کا سوچیں آئیے دیکھتے ہیں ایک سپیشل ریپورٹ ایک سپیشل نیوز جہاں پر ہمارے والدین کم پڑے لکھے ہوتے ہیں یا ان میں اتنی بیداری نہیں ہوتی اور آج کے علم کی اہمیت بھی نہیں ہے تھوڑے بہت پیسوں کے لئے بچوں کو کام مزدوری پر لگا دیتے ہیں تو یہ ساری چیزیں ہیں اجوہت ہیں جن کی وجہ سے ہمارے بچوں میں قوالیٹی جو ہے وہ ڈیولپ نہیں ہو رہی ہے لہٰذا میں درخواست کرتی ہوں کہ تمام والدین اور ذیمہ داران جتنے بھی ہیں وہ اپنے ذیمہ داریوں کو بہت خوبی سمجھے اور آج اس وقت اس ماحول کا اہم تخاظہ ہے کہ ہمارے بچے بہترین انداز میں اگر تعلیم اور تعلیم کے ساتھ اخلاق کو بڑھا لیتے ہیں اپنے آپ میں تو آج جو ہے ہر چیلنج کو ہمارے بچے فیس کر سکتے ہیں تو یہ ہے جی آپ کا نام ہو جانتے ہیں جی میں فاتیمہ زہرا ہوں ڈسٹرک اردو ایسیو ڈیڈی پی آئی اوفیس میں تم کو رہو سب جب ہم ساڑے آٹھ سو سال اس سرزمی پر ہماری حکوم راہی تھی تین فیسر تھے مسلم تاریخ کے سفے پڑھو ساڑے آٹھ سو سال کی حکوم راہی تین فیسر تھے ساڑے آٹھ سو سال کے خرید پہنچتے پہنچتے چھے فیسر ہوئے آج آسام میں تین فیسر گجران بیہار سارے یوپی اور بیہار میں پچیس فیسر کرناکٹ میں سترہ اتنے ہوڑنے کے باوجود بھی کچھ گل نہیں کھلا رہے ہیں اس لیے کہ آپ اسے رجسہ کشی اور اللہ سے دوری تو حضرت آپ اس میں ہر کام میں مل جھل کر بڑے بلند حوصلوں کے ساتھ آگے بڑھنے کی ضرورت ہے تو ضرورتی ذاتی ہے کہ دوفانوں سے ہانت ملا ہو جب ہمیں اپنا نشانہ پاہ کرنا ہے اس منگ میں غیروں جگ دکر لے کر سر اٹھا کر چلنے کا جب محمل آتا ہے تو شایر کہتا ہے کہ توفانوں سے آنکھ ملا ہو سیلا بھوم پر وار کرو توفانوں سے آنکھ ملا ہو سیلا بھوم پر وار کرو ان ملا ہوں کا چکر چھوڑو تیر کے دریان پاہ کرو جب آپ نے بل بل جینے کی فکر کرو کانگریس گورمنٹ آگے ہیں خوش کیا کانگریس گورمنٹ کے اوپر بردہ کرو کساب کانگریس کو چیتا ہے کہ سترہ یمیلیز بھاگ ہو جاکو بیجیل گورمنٹ لے لیے آپ پتا نہیں اس میں ہی نہ پورے بھی کون ریس کی کون رضا ہی کون چندیا تھا تو اس کے پر ہمارا اندریسہ کی لیللا ہیت کے جذبے سے جائیں گے لیللا ہیت کے جذبے سے جائیں گے آپ اسی اتحاد کےساتھ جائیں گے نہ میں آپ کی ٹانپ پکٹ کے کھیچوں گا نہ آپ میری ٹانپ پکٹ کے کھیجو گے یہ ایک دوسرے ہمارے خائعجین کا احترام کریں گے عزت کریں گے یہ دوسرے یہ خوبیاں و تلاش کریں گے ان کو خامیوں کو چھپائیں گے ان کو خوبیاں کو بیان کریں گے ایسے دور میں جہاں آپ کو حرام مچا ہوا ہے ہندوستان کے اندر ایسے دور میں تعلیم آفتہ لوگ یہ جنا پیٹھیں کوئی ان بغیر نتیجے کے اونچائیں نشستن گفتن برخواستن پر اگر امن ہو تو یہ نام ناسک ہے جیسا کہ بتایا جا رہا ہے کہ ظاہر سی بات ہے اور معلوم بھی ہے کہ پہلے کی حالت ہمارے مردو مدارس میں نہیں ہے اب صرف وقت کا تخضہ یہ ہے کہ جو بچے ہوئے مدارس ہیں اور جو بچی ہوئی تعداد ہے اس کو کس طرح سے مزید اس کا تحفظ کیا جائے اس کو بچایا جا سکے اور اس کے لئے دیکھئے تھوڑے شرائط ہیں جو ہمارے مردو اساتحظہ کو فولو کرنا ہے جیسا کہ سمجھئے کوالیٹی ڈیولپ کرنا ہے باخائدگی کو خائم کرنا ہے ہمارے مدارس میں بچوں کا داخلہ ہوتا ہے اس داخلوں کو برخرار رکھنا بھی بہت ضروری ہوتا ہے اب اس کے لئے داخلے کو برخرار رکھنا اور داخلوں کو بڑھانے کے لئے جتنا ضروری اہم ذمہ داری ہمارے اساتحظہ کی ہے اتنی ہی ذمہ داری والدین اور خوم کی بھی ہے خوم و ملت میں جو امائدین ہوتے ہیں جو ذمہ دار ہوتے ہیں ان تمام کی کا یہ فرض ہوتا ہے کہ وہ اپنے ذمہ داروں ذمہ داریوں کو سمجھیں اور اردو مدارس کی بہبودی کے لئے تھوڑا ہمارے اساتحظہ سے کو ان کا ساتھ دیں کیونکہ اگر والدین میں اکثر یہ دیکھا گیا ہے کہ بہت سارے ایسے اردو مدارس ہیں جہاں پر کسیر تعداد میں جہاں پر بچوں کا داخلہ ہوا ہے سمجھئے تین سو چار سو پانسو بچے ہیں تو وہاں تمام ہمارا یہ کسیر آبادی والا علاقے ہوتے ہیں جہاں پر ہمارے والدین کم پڑے لکھے ہوتے ہیں یا ان میں اتنی بیداری نہیں ہوتی اور آج کے علم کی اہمیت بھی نہیں ہے تھوڑے بہت پیسوں کے لئے بچوں کو کام مزدوری پر لگا دیتے ہیں تو یہ ساری چیزیں ہیں وجوہت ہیں جن کی وجہ سے ہمارے بچوں میں قوالیٹی جو ہے وہ ڈیولپ نہیں ہو رہی ہے لہٰذا میں درخواست کرتی ہوں کہ تمام والدین اور ذمہ داران جتنے بھی ہیں وہ اپنے ذمہ داریوں کو بہت خوبی سمجھے اور آج اس وقت اس ماحول کا اہم تخاظہ ہے کہ ہمارے بچے بہترین انداز میں اگر تعلیم اور تعلیم کے ساتھ اخلاق کو بڑھا لیتے ہیں اپنے آپ میں تو آج جو ہے ہر چیلنج کو ہمارے بچے فیس کر سکتے ہیں تو یہ جی میں فاتیمہ زہرہ ہوں ڈسٹرک اردو ایسیو ڈی ڈی پی آئی آفیس میں تمکور تو ہماری یہ کوشش ہوگی کہ ریاستب میں جتنے اردو مدارس ہیں جتنے اردو اساتیزہ ہیں ان کے مسئلے مسائل کو حل کیا جائے سرکار کی جانب سے جو نئے نئے اسکرم سے نئی ہو جنے جو آ رہے ہیں ہمارے مدارس میں ہم کس طرح اسے لاغو کریں اور تمام اردو مدارس کے لئے اساتیزہوں کے لئے جو بھی درپیش کام ہیں ان کے لئے کام کرنے کے لئے ہم تمام کوشہ رہیں ہم یہ کوشش کرنا چاہتے ہیں کہ اردو اساتیزہ بہت بھی اپنے انداز میں اچ مدارس کی ترخی کے لئے کام کریں ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے مدارس کے اساتیزہوں کے جو مسئلے مسائل ہیں سرکار کے جانب سے ہم کس طرح اسے واپس لائے جیسا کہ بہت سے اسکرم سے گورنمنٹ سے آئے ہوئے تو انہیں اسکرم کو اردو اساتیزہوں میں اردو مدارس میں بہت سے کم پیش ہو رہے ہیں تمام امام کوشش کریں گے کہ آج ہماری اس تنظیم کو ایک نئے اثر انہوں سے تشکیل دی جائے اور پوری ریاستی سطح پر ہمارے جتنے بھی اردو مدارس ہیں ان مدارس کو ہم تمام سے مل کر ایک جھوٹ ہو کر ایک جگہ جمع ہو کر ہم اپنے تمام اردو اساتیزہوں کے لئے کام کرنے کی بھرپور کوشش کریں گے جو سے پہلے جو کوتا ہی ہمیں ہیں ان کوتا ہی ہوں کم دور کر کے ڈاست سرینوں اس کو تشکیل دے کے اردو اساتیزہوں کے لئے ہم تمام اچھی طرح بلندی لے کر کام کرنے کی کوشش کریں گے یہاں پر جو اس اجلاس کا اندخاط ہوا ہے یہ ریاستی سطح پر جو ہے ایک کرناٹک راجے اردو ٹیچرز اسوسییشن کی ایک ریاستی سطح پر ایک تنظیم کی تشکیل دینے کے لئے یہاں پر ساری ریاست کے تمام ڈسٹرٹ سے صدور شیخ فیاض الدین صاحب کی سرپرستی میں انشاءاللہ اس تنظیم کو تشکیل دی جائے گی اور اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ اس تنظیم کو آگے بڑھانے کے لئے ہم تمام یہاں پر جمع ہوئے ہیں انشاءاللہ تنظیم بنے گی اور اس تنظیم کو آگے لے جانے کے لئے تمام ساتھی مل کر ہم کام کرنا پسند کریں گے کیا کوشش رہے گی جب آپ دوبارہ یہ تنظیم بڑھ رہی ہے جو بھی ذمہ داری ہمیں دی جائے گے جو بھی مسائل اساتیزہ کے درپیش ہوں گے انہی ہم از حد سال کرنے کے لئے جن جن جہاں بھی جانا پڑے جس حد سے بھی جس طریقے سے بھی جو ہے مسائل کو حل کرنے کے لئے اقدامات اٹھانے پڑے انشاءاللہ ہم اقدامات اٹھائیں گے اور ضرور اس کو حل کر کے اساتیزہ کو ان کو جو درپیش ہو رہے مسائل کا حل کر کے ان کو کام کرنے میں آسانی فراہم بسم اللہ الرحمن الرحیم کناٹا کا راجہ اردو اسوسیشن جو ہے تمام اردو مداریس میں کام کرنے والے اردو اساتیزہ کی ایک واحد تنظیم ہے جو اساتیزہ کے مسائل کو حل کرنے میں اور اس کے ساتھ ساتھ اردو مداریس کے جو بھی مسائل درپیش ہوتے ہیں اس کو محکمے کی جانب سے جہاں تک ہو سکے وہاں تک حل کرنے کی کوشش میں یہ اہدداران کراتا جو ہیں بہت ہی فعال تھے جو موتعدد امراض کی وجہ سے یا کوویڈ نینٹین کی وجہ سے جو خلا پیدا ہو گئی تھی اس وجہ سے کناٹا کا راجہ اردو نیجیس اسوسیشن کی کاروائیوں میں تھوڑی رفتار دھیمی تھی اس درمیان میں جب حکومتیں تبدیل ہوئی اس وقت پر چند آئیسی پالیسیام بن گئی جس کی وجہ سے اردو مدارس کو بہت سارے نقصانات کا سامنا کرنا پڑا مثال کے دور پر میں آپ لوگوں کو بتاتا چلو کہ پی ایسٹی اور جی پی ٹی کے دو پوسٹوں کو الگ کیا الگ کر کے وہاں پر جو پہلے کیا تھا اردو جنرل کارا جنرل اس طریقے سے آسامیوں کو پھر گیا جاتا تھا جب وہ سینڈا رولز کو تبدیل کر کے پی ایسٹی کیا اعتبار سے سبجیکٹ وائز ویکنسیز جب بنا ہے اس وقت پر یہاں پر کیا ہوا یہاں پر افسران کی جانب سے محکوم تعلیمات کی جانب سے چند آئیسی کوتایاں ہوئی ہیں جس کو جنہوں نے اردو کو نظر انداز کر دیا مثال کے طور پر جب ایک انگلیش پی ایسٹی کی آسامی پور کر رہے ہیں تو وہاں پر یہ کوئی بھی شرط نہیں لگائی کہ انگلیش پی ایسٹی اردو مدارس میں پڑھانے والا کون ہوگا کیا وہ اردو جاننے والا ہوگا یا کوئی غیر اردو دان ہوگا تو کرنا دکا اردو ٹیچرز ایسیشن کی مانگ برسوں سے یہی ہے کہ جو اردو مدارس میں بچے پر رہے ہیں پیورلی جب اردو میڈیم کی سکول ہے وہاں پر کام کرنے کے لیے کہنا اساتیزہ کا تخرر جہاں تک ہو سکے وہاں تک اردو دان تفقے کو دیا جائے یعنی کہ اردو جاننے والوں کو دیا جائے اسی طریقے سے اب جب یہاں پر پی ایسٹی انگلیش پی ایسٹی میاد سینس کی آسامیان جب پور کر رہے ہیں تو وہاں پر بھی ہماری یہ کوشش ہے تقریباً ایک فسٹ لانگیج ہو یا دسویں جماعت تک ہو اردو جو زبان پڑھے ہوئے ہوں کیونکہ مادری زبان میں جب بچے کو سمجھائیں گے تو ہماری تعلیم کا میعار اور بڑھے گا ہماری بچوں ان کے اندر اور میعاری تعلیم کے صورتحال پیدا ہوگی اس پیش نظر سے ایسے ہمارے بہت سارے مطالبات ہیں اور خاص کر ہم لوگوں کو نظرانداز بھی کیا جاتا ہے جب بھی کوئی عملی کاروائی ہاں پر ترطیب دی جاتی ہے اس وقت پر اردو کو بھول جاتے ہیں مثال کے دور پر دیکشاہ ایک آن لین پورٹل ہے جس میں اساتذہ کو آن لین سے تربیت حاصل کرنا ہے وہاں پر اردو کا موادی نہیں تھا یہی جو کمیٹی ہے وہی کمیٹی ڈی ای سی آئی ٹی ہمارا باہم حکومہ ہے ڈیریکٹ ریٹ ہے وہاں پر جا کر بہت سارے میمورینڈمز دے کر ارزاد پیش کرنے کے بعد وہاں پر کیا ہوا اردو میں اب وہ موجود ہے تو ایسی بہت ساری جو چیزیں ہیں تربیتیں ہیں اور کتابوں کے اندر جو چیزیں ہیں اور جو بڑے بڑے کام جو ہیں یعنی کہ ریاستی سطح پر کرنا ضروری ہے اگر اس میں ہماری بھول ہو گئی اگر آپ پحل نہیں کریں گے تو انشاءاللہ آئندہ جنہوں کے اندر صرف اردو نام کے لئے باقی رہ جائے گی مدارس سے بھی ختم ہو جائے گی بائی لنگول تو اور اسی طریقے سے یہاں پر بائی لنگول مدارس کے بھی شروعات کی ہے یعنی کہ لیکن وہ کتابوں کے اندر وہاں پر کیا ہے بائی لنگول پڑھانے کے لئے غیر اردو دان اسادیزہ کا تخدر ہاں ہو رہا ہے کتاب جو ہے بائی لنگول ہے اردو میں ایک لین ہے انگریزی میں ایک لین ہے تو وہ محکومے کے جانب سے بنائی گئی ہے یہاں پر ہمارے پاس مولانا آزاد سکولز جب کھلے وہ کانسپٹ الگ ہے ہمارا تصور الگ ہے ہمارے پاس پیورلی اردو میڈیم ہے ان کے پاس انگلیش میڈیم ہے تو وہ کانسپٹ کو رکھتے ہوئے یہاں پر یہ لوگ کیا کر رہے ہیں بائی لنگول پڑھانے کے لئے یعنی کہ اردو میں ایک لین ہے بچوں کو سمجھانے کے لئے اس کو پڑھانے کے لئے انگلیش میڈیم دیا گیا ہے وہاں پر غیر اردو دن آسادزہ کا تخورت کر رہے ہیں تو ایسی ناراہ انصافیوں کو ایسی کوتاہیوں کو سرکار حکومت کی جانب تک لانے کے حکومت کے پیش نظر رکھتے ہوئے جہاں تک ہو سکے خائدین ملت کا تعاون لیتے ہوئے مفقرین خوم کا تعاون لیتے ہوئے اور دوسرے جو بھی تعلیمی میدان میں سرگرم لوگ ہیں ان تمام کی رائے مشوروں سے لے کر انشاءاللہ کرناٹا کا راجہ اردو ٹیچر جو آسوسیشن تنظیم ہے اس تنظیم کو پورے طریقے سے اردو مداریس کی بخا کے لیے اردو اساتزہ کی اردو اساتزہ کی حکومت سے مطالبات کو پورا کرانے کے لیے پوری کوشش کرنے کے لیے آج پوری ریاست کے اساتزہ کو یہاں پر جمع ہو کر ایک سرے نو تشکیل پا رہی ہے یہ اس لیے کیونکہ ہمارے موجودہ صدر سپریٹری جو ہیں ان کی میاد ختم ہو گئی ہے اور وہ اپنے وحدے سے وظیفہیات بھی ہو چکی